نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حسد کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائی بلیس کے اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے حسد مکار رہا تھا حسد کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا تھا حسد کیا ہے جس کو انگریزی میں ہم جیلسی کہتے ہیں جیلس ہونا ہم کسی سے جیلس ہوتے ہیں وہ ہے حسد اس نے کیا کہا تھا انا خیرم منگو یعنی میں اس سے زیادہ بہتر ہوں یعنی بہتر ہوں اور پھر اس کی وجہ اس نے بتائی کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر پہلے جین ہوا کرتے تھے یعنی وہ جین جو تھے ان کی ساری تھی وہ اچھے طریقے سے رہتے تھے یعنی ہر طرح کی نیمتی ان کے لیے تھی ان کے لیے ازادی تھی تو یہ جو ہے اگلیس یہ بھی انہی میں سے ہے جب انہیں پتا چلا کہ آپ کوئی اور زمین پر آ جائے گا تو ہم کیسے رہیں گے جیسے کہ آپ دیکھ لیجے اگر ایک بچہ ہوتا ہے تو جب اس کی ماں کی گود میں کوئی دوسرا بچہ آ جاتا ہے تو وہ جیلسی فیل کرتا ہے وہ اس بچے سے بہن یا بھائی جو بھی ہوتا ہے اسے حسد کرنے لانگ جاتا ہے کہ یہ اب آگیا ہے اس کی جو جگہ میری جگہ جو ہے وہ اس نے لے لینی ہے جو جگہ میری جگہ